اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اسم اللہ ذات اور جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حضور کا اسم اللہ ذات کے ساتھ اور اسم اللہ ذات کا حضور کے ساتھ سفر اور یہ سفر کب سے شروع ہوا کب تک ہے اور کب تک رہے گا اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرتا ہوں خداوند اکبر ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف کرے اور ہمیں بھی اسم اللہ ذات کی ہمراہی نصیب فرمائے کیونکہ جس کے ساتھ اسم ہوا اس کے ساتھ خدا ہوا اسم کہتے ہیں نام کو ذات یعنی اللہ کا ذاتی نام اور حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ لے میرے دادا مرشد فرماتے ہیں کہ اسم اللہ ذات ہی ابتدا میں تھا اسم ابتدا میں تھا اور اسم ہی خدا ہے وہ ایک اسم ایک نام جو سوپر پاور ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے اور وہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا پیدا فرمایا ظہور کیا وہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے تو حضور کے اللہ کے نور سے حضور کا نور بنا تو اللہ کا اسم حضور کے نور کے ساتھ ہوا یہ میں بتانے لگا ہوں ازل والے دن اسم کا سفر کملی والے کے ساتھ اور پھر کملی والے کا سفر اسم اللہ ذات کے ساتھ کیسی ہی وہ خوبصورت زندگی ہے کہ جس زندگی میں ہم سفر اسم اللہ ذات اللہ کا نام اللہ کی پاور اللہ کی طاقت اس کی ہم سفر بنے جائے اور میرے اور آپ کی حبیبِ دلربا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین جللہ جلالہو نے سب سے پہلے اسم اللہ ذات عطا فرمایا پھر حضور کے وسیلہ سے پوری کائنات کے فقارا کو صالحین کو اولیاء کو اللہ نے اسم اللہ ذات عطا فرمایا اور یہ سلطان العرافین برحان الواصلین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں دیگر کتابوں میں آپ نے یہ لکھا نور الہدا میں قلیدِ توحید میں این الفقر میں سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اسم اللہ ذات آ گیا گویا اس کے پاس پاس ولایت کی کنجی بھی آ گئی جس کے پاس اسم اللہ ذات آ گیا گویا اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے اسے مل گئے اور جس کو اسم اللہ ذات مل گیا سلطان بادشاہ فرماتے ہیں گویا اس کو اللہ ہی مل گیا اور جسے اللہ مل جائے پیچھے کیا رہ جاتا ہے کوئی چیز باقی پیچھے نہیں رہتی حق باؤ سچ باؤ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اسم اللہ ذات کا تصور ہی پوری کائنات کی قلید اور چابی ہے اور پوری روحانیت کے دروازے کو کھولنا مجلس محمدی کا دروازہ کھولنا یہ تمام کے تمام مقامات جو ہیں یہ اسم اللہ ذات کے تصور سے ملتے ہیں سلطان العرافین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق باؤ فرماتے ہیں یہ سارے مقامات اسم اللہ ذات کے تصور سے ملتے ہیں اور اسم اللہ ذات اللہ تعالیٰ نے میں جیسے بتاؤں ہوں کہ ابتدا میں اسم تھا اللہ تھا اور اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا حبیب اسم کے ساتھ رہے اور اسم حبیب کے ساتھ رہا حضور کا اسم اسم محمد اللہ کا اسم اسم اللہ ذات یہ دونوں اسم ابتدا میں عرش مولا پر لا ہوتو لا مقام مقام حدیت میں یہ دونوں اسم تھے اور دونوں اسم ایک دوسرے کا ذکر کرتے تھے جیسا کہ ان کی شانے قدرت کے لائک ہے وہ دونوں اسم ایک دوسرے کا تصور کم کرتے تھے محبت کرتے تھے ایک دوسرے کا دیدار کرتے تھے وہ اسم یعنی اسم اللہ ذات اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی اسم اللہ ذات کی ہی بدولت اور اسم محمد کی ہی بدولت یہ پوری کائنات کو تخلی کیا گیا اسم کے ذریعے اللہ نے اپنے راز اپنی طاقتیں لوگوں کے اندر منتقل کی ہیں اسم اللہ ذات کے ذریعے سے اپنے نام کے ذریعے سے اچھا جب حضور آسمانوں پر لاہو تو لا مکہ عرش مولا پر تھے اللہ کے ہمراہی تھے اللہ کے نون میں تھے اور اسم کے ساتھ تھے اسم ان کے ساتھ تھا اور یہ سفر چلتا چلتا پھر حضور پاک جتنے بھی خربوں سال اس جہان شہباز لا مکہ نہیں رہے اس کے بعد حضور پاک دنیا میں تشریف لا مکہ تلمکرمہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو دوستو اسم اللہ ذات بھی محمد عربی کے ساتھ ہی دنیا میں آیا اسم اللہ ذات حضور کی ہمراہی میں اور حضور اسم اللہ ذات کی پناہ میں رہے اور اسم اللہ ذات حضور کی ہر جگہ افاظت کرتا رہا حضور کی عزت بناتا رہا حضور سے کرامات و موجزات کا ظہور کرتا رہا اسم اللہ ذات حضور کے پورے نور پر چھا جاتا تھا جسے حضور کا چہرہ نورانی اور خوبصورت اور بھی دکھائی پہلے ہی خوبصورت اللہ کے حبیب ہے اللہ کا جلوہ ہے اور جب اسم اللہ ذات حضور کے اوپر اکثر اپنا جب سایہ کرتا تھا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور نور و نور لگتے سادک و امین کے لقب سے مشہور ہو گئے اور ان سے موجزات کا بچپن میں ظہور ہونا شروع ہو گیا چرند پرند جانور ہر کوئی آپ کو سجدہ کر کے گزرتا درخت حجر شجر کملی والے کو سجدہ کرتے یہ ساری کی ساری طاقت اسم اللہ ذات کی ہی محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی جب اسم آ گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ اسم یعنی حضور کے ساتھ اسم آیا تو حضور فرماتے ہیں مجھ کو جو کچھ بھی ملا میرے اللہ نے عطا کیا جس کا مطلب ہے اسم اللہ ذات حضور علیہ السلام کو سب کچھ عطا کر رہا ہے اور پھر رسول خدا نے اس اسم کا پیرا دیا دیکھیں آج پیرا دینا مشکل ہے لوگ کہتے ہمارا اسم اللہ ذات جاری نہیں ہوتا کیسے جاری ہوگا کیا پیرا دے رہے ہم کوئی بندہ چھ مہینے کرتا ہے سال تصور شیخ یا تصور اسم محمد یا تصور اسم اللہ ذات کرتا ہے تو بار میں چھوڑ دیتا ہے تب پھر کیسے اسم اللہ ذات کی مشک پوری ہوگی اگر آپ اسم اللہ ذات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں پھر اسم نامرادی نہیں لانی بے یقینی نہیں لانی بے اعتمادی نہیں لانی بلکہ کری جانا ہے اسم اللہ ذات کا تصور اگر مشہدات نہیں بھی ہوتے تو چھوڑنا نہیں ہے گلا شکوا نہیں کرنا اللہ کی رضا پر راضی رہنے اس کا جو اسم ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ پر اپنا کرم کرے گا آپ پر اپنا فضل کرے گا آپ نے اسم اللہ ذات کی مشک نہ چھوڑے اللہ کی قسم حضرت سلطان الارفین نے فرمایا اور فقارا کا تجربہ بھی ہے سلطان بہو نے فرمایا جو بندہ استقامت کے ساتھ اسم اللہ ذات کی مشک پہ لگا رہے ایک وقت آئے گا پھر اسم ہی اس کے سارے کام کرے گا اگر اس کا جسم فنا بھی ہو جائے گا تو پھر اسم اس کے جسم کی جگہ پر ڈیوٹی کرے گا آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے اور آپ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسم پر پیرا دیا چالی سال بعد میں غارہ ہیرہ روشنی کی جگہ اسم اللہ ذات محمد عربی کے قلب میں آیا اور اکر اب اسم ربک اللہ ذی خلق پڑھئے اپنے رب کا اسم حضور نے دل کی طرف دیکھا خرب و سرجوں کی طرح اسم ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سینہ میں مقدس دل میں اللہ کا اسم نام چمک رہا تھا حضور نے دیکھ کر کہا اللہ ابھی اللہ کہا وہ جو اسم تھا محمد مصطفی کے جسم میں آیا اور محمد مصطفی اسم بامسمہ ہو گئے اسم بامسمہ ہو گئے اب حضور نے اسم کا پیرا دیا اب لوگوں نے آ کر حضور سے پوچھا اے محمد آپ کون ہیں فرمایا میں اسم کا مذر ہوں اسم ذات نے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کا بھیجا ہوا اب محمد عربی نے پیغام دینا شروع کیا لوگوں نے کہا محمد وہ کون ہے جسے تو لے کر آیا آپ لے کر آئے ہو وہ کون ہے فرمایا اللہ کہتے کہا رہتا ہے فرمایا ہر جگہ پہ ہے وہ کیسا دکھتا ہے فرمایا خوبصورت ہے اچھا دکھاؤ فرمایا نظر نہیں آتا کیا ہے فرمایا نام ہے ایک کیا اللہ وہ کہتے ہمارے تین سو سٹھ مکہ میں پڑے ہوئے ہیں بت اور تو کہہ رہے ہیں ایک لے کر آئے وہ بھی نظر نہیں آتا رسول پاک نے فرمایا وہ تین سو سٹھ کو پیچھے کرو ایک اللہ سارے کام کرے گا وہ کہنے لگے ایک بارش ڈالتا ہے ایک بت بیٹے بیٹیاں دیتا ہے ایک بت بچے دیتا ہے رزق دیتا ہے بارش برساتا ہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اب جو تین سو سٹھ یہ جو آپ کے خیال ہیں نا یہ جو کام کرتے ہیں یہ اقیلہ میرا ایک اللہ کرے گا وہ بھی صرف نام ہے اور اس کا جسم نہیں ہے وہ کہہ دنے لگے ایک اللہ جو نظر بھی نہیں آتا اور سارے کام کرے گا فرمایا ہاں کرے گا کیونکہ میں نے چالی سال اس کا پیرہ دیا ہے اب وہ میرا پیرہ دے گا اب میں جو کہوں گا وہ کرے گا فرمایا پھر کچھ کر کے دکھا محمد مصطفیٰ نے چاند کی طرف انگلی کی اس کو دو ٹکڑے کر دیا ڈوبا ہوا سورج تھا لوگوں کو کہنے پر انگلی کے اشارے سے موڑ دیا کوئی بندے کو کوڑ چل گیا اللہ کے نبی نے ہاتھ پیڑا کوڑ ٹھیک ہو گیا کونہ کھارا تھا پانی نے مٹھا نہیں تھا رسول پاک نے لواب دہن تھک مبارک ڈال دیا لواب دہن کی برقہ سمیٹھا ہو گیا گونگے بولنے لگ گئے ٹوٹی ہڈگا جڑنے لگ گئے نبی نوکو آنکھیں ملنے لگ گئی گونگے بولنے لگ گئے لوگوں کو میراج یعنی دیدار ہونا شروع ہو گیا ایمان ملیا عشق رسول ملا بلکہ ان کو اللہ مل گیا یہ رسول پاک کی میراج ہے یہ رسول پاک کا اسم اللہ ذات کا سفر ہے میرے بھائیو جب اسم اللہ ذات ساتھ ہو تو پھر نبی پاک کے ساتھ اسم نے پیرا دیا پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے بلکہ اسم اللہ ذات رہ گیا جس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ساتھ دیا حضور سے موجزات کا سادز ظہور کیا حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کی جتنی بھی جتنی بھی یہ میراج ہے یہ سب اسم اللہ ذات کی ہی وجہ سے ہے اسم ہی حضور کے جسم کو ارشی مولا پر لے گیا کیونکہ بندہ پرواز نہیں کر سکتا یاد رکھے بندے کو جب اسم ملتا ہے نا الف اللہ چمیدی بوٹی مانویچ مرشد لائی ہو وہ جب اسم بندے کو ملتا ہے نا وہ اسم بندے کو میراج کرواتا ہے کیونکہ اسم کے ذریعے بندہ پھر پرواز کر کے شہباز لا مکانی اب جہاں تک اللہ کی پاور ہے وہاں تک وہی سمجھاتا ہے حضور پاک نے ساری زندگی اسم اللہ ذات پر پیرا دیا کبھی اللہ سے گلا نہیں کیا کبھی شکوانی کیا تصور قائم رکھا ایک دن آیا حضور نے اللہ کو اپنا شہدہ کر لیا اللہ بھی حضور کا عاشق ہوا اس لئے فرمایا اور میرے جتنے فرشتے ہیں وہ کالی کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت رود و سلام یعنی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ایمان والو تم بھی کیا کرو میرے بھائیوں میرے دوستوں اسم اللہ ذات کا سفر ارش مولا سے مکہ پھر مکہ سے مدینہ پھر حضور کی ترے سر سالہ زندگی تک حضور کے ساتھ اسم اللہ ذات پہلے حضور کے ساتھ تھا شبِ مراج حضور کے جسم یعنی غارِ ہرہ میں پہلے جسم میں گیا پھر جب اے ترونجہ سال کی عمر ہوئی حضور کو مراج ہوا تو اسم نے اپنا پورا مرتبہ اور مقام حضور کو دکھا دیا کہ یہ میرا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضور کو اس مقام پر لے گیا اسم اللہ ذات جہاں پر اللہ کے سوار کوئی موجود نہیں تھا اور حضور اس مال کی حقیقی سے جا کر ملے اور اس میں وصل کیا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم ہوئے یہ اسم نے اپنی طاقت مراج کی راہ دکھائیے حضور کو اور میرے بھائیو حضور پاک نے آخری وقت تک اسی آخری وقت بھی آیا نا تو زبان پر تھا اللہ اسم اللہ ذات زبان پر جاری ہو ساری تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم اللہ ذات کے مانت کو ساری زندگی اپنے سینہ میں رکھا اور پھر اپنے مریدوں میں سے مقصوص مریدوں کو صحابیوں کو عطا فرمایا جس میں سر فرست حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہیں یاد رکھے پیر فیض اب کو دیتا ہے کئی مرید ایسے ہوتے ہیں وہ فیض کو جلدی پک کر لیتے ہیں وہ دیوانے ہوتے ہیں وہ چیز کی طالب ہوتے ہیں عاشق ہوتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں ہم مرشد سے چیز کو حاصل کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ علم مولا کائنات حضرت علی نے حاصل کیا محبت بھی انہوں نے کی تو مولا علی کا وہ اسم اللہ ذات مل گیا پھر وہ سفر جو رسول خدا کا اسم اللہ ذات سے شروع ہوا پھر اب یہ قیامت تک چال رہا ہے پھر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ وہ اسم چلا پھر بارہ اماموں میں وہ اسم چلا پھر جناب غوث عاظم سید عبدالقادر جلانی میں وہ اسم آیا پھر اسی طرح حضرت سلطان الارفین سلطان باہو گڑھ مہاراجہ میں اسم اللہ ذات کا وہ مقام پہنچا اور یہ اسم پاک دلوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا کلاچی شریف فقی نور محمد سروری قادری ان کے بیٹے فقیر عبدالحمید سروری قادری ان کے بیٹے فقیر حارون احمد سروری قادری ان کے بیٹے فقیر شاگل احمد سروری قادری اور ان پاک ہستیوں سے سناچیز فقیر سائی محبوب پیر تک یہ اسم اللہ ذات کا نور پہنچا یہ اسم اللہ ذات کا سفر پہنچا جو آج الحمدللہ ہمارے مرید ہمارے خلفاء اور ہمارے پیار کرنے والے اسم اللہ ذات کے اس کہلے فیضان کو اس راز کو حاصل کر رہے ہیں یہ بھی سننے سلطان بہو فرماتے ہیں اسم اللہ ذات والا فقیر جسے مل گیا گویا اسے اسم اللہ ذات مل گیا ارے جس کو اسم اللہ ذات والا مرشد مل جائے اسے اور کیا چاہیے وہ اسم اللہ ذات والا جو مرشد ہوتا ہے نا وہ کیا بانٹے گا اس کے پاس جو ہے اس نے تو وہی بانٹنا ہے اس کے پاس اسم اللہ ذات ہے الحمدللہ ہمارے ہم سے کوئی پوچھے ہمارے پاس کیا ہے تو ہمارے پاس بھی اسم اللہ ذات ہے ہمارا سفر رسول پھاک کی سنت کے مطابق ہے ہم نے بھی اسم اللہ ذات کے ساتھ سفر کرنا ہے اور یہی عرضی کرنی ہے کہ اسم اللہ ذات ہمارے ساتھ سفر کرے اور ہم سے اسم اللہ ذات راضی ہو جائے اور اسم اللہ ذات کا سبغت اللہ کا رنگ ہم فقیروں پہ چڑ جائے اور جو جو آپ بھی تصور مشک وجودی اسم اللہ ذات کرتے ہیں آپ بھی یہ تصور اسم اللہ ذات کا رنگ چڑ جائے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اللہ ذات کا سفر ہے جو عرش مولا سے شروع ہوا آج علیہ خدا کے سینوں میں وہ اسم اللہ ذات کا نور آ گیا اور آج علیہ اسی اسم اللہ ذات کے ہمراہی میں سفر کر رہے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیر صاحب ہماری رہنمائی کیسے کریں گے ارے ہم آپ کی رہنمائی کیا کر سکتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے آپ کی رہنمائی اسم اللہ ذات کرے گا جو ہمارے ساتھ ہے ہم اسی اسم اللہ ذات کے آگے عرضی لگاتے ہیں وہی آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو مشہدات روحانیت آپ کو طاقت شکتی پاور وہ اسم اللہ ذات آپ کو اطاع کرے گا جب آپ اسم اللہ ذات والے مرشدوں کی ہو جائیں گے اسم اللہ ذات کے سمندر کے چھینٹے آپ پر بھی نور کے چھینٹے پڑ جائیں گے اور آپ کو بھی اسم کا فیض مل جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے خدا وند اکبر مجھے اور آپ کو اسم اللہ ذات کی رفاقت اطاف فرمائے دنیا میں بھی ہم اسم کے ساتھ رہے ہم قبر میں بھی اسم اللہ ذات کے ساتھ رہے مدانِ معاشر میں بھی ہم باشکل اسم اللہ ذات ہی اللہ کے دربار میں پیش ہوں آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین